لاہور ہائی کورڈ پی ٹی آئی رہنمہ آلیا حمزہ کی میڈیا سے گفتگو آلیا حمزہ نے کہا مجھے اغواہ کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے 21 ستمبر کو سب نکلیں اور پی ٹی آئی جلسے میں شریک ہوں آلیا حمزہ نے کہا اس شخص کے لیے نکلیں جو 440 دن سے آپ کے لیے جیل میں ہے وہ شخص آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے پی ٹی آئی راہنما آلیہ حمزہ کی میڈیا سے گفتگو کہا مجھے اغوا کرنی کی کوشش کی جارہی ہے آلیہ حمزہ نے کہا کہ 21 ستمبر کو سب نکلیں اور پی ٹی آئی جلسے میں شرکت کریں آلیہ حمزہ کا کہنا تھا کہ اس شخص کے لیے نکلیں کہ جو آپ کے لیے 440 دن سے جیل میں ہے اس شخص کے لیے نکلیں جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے آلیہ حمزہ نے کہا مجھے اغوا کرنی کی کوششیں جاری ہیں لہذا 21 ستمبر کو ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں سب نکلیں اور پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کریں اس شخص کے لیے نکلیں جو 440 دن سے آپ کے لیے جیل میں ہے اس شخص کے نکلیں لیے جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے لاہور ہائی کورٹ پی ٹی آئی رہنما علیہ حمزہ کی میڈیا سے گفتگو علیہ حمزہ نے کہا مجھے اقواہ کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے 21 ستمبر کو سب نکلیں اور پی ٹی آئی جلسے میں شریک ہوں علیہ حمزہ نے کہا اس شخص کے لیے نکلیں جو 440 دن سے آپ کے لیے جیل میں ہے وہ شخص آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے پی ٹی آئی رہنما علیہ حمزہ کی میڈیا سے گفتگو کہا مجھے اقواہ کرنے کی کوشش کی جائے رہی ہے علیہ حمزہ نے کہا کہ 21 ستمبر کو سب نکلیں اور پی ٹی آئی جلسے میں شرکت کریں آلیہ حمزہ کا کہنا تھا کہ اس شخص کے لیے نکلیں کہ جو آپ کے لیے چار سو چالیس دن سے جیل میں ہے اس شخص کے لیے نکلیں جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے آلیہ حمزہ نے کہا مجھے اغوا کرنے کی کوششیں جاری ہیں لہٰذا اکیس ستمبر کو ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں سب نکلیں اور پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کریں اس شخص کے لیے نکلیں جو 440 دن سے آپ کے لیے جیل میں ہے اس شخص کے نکلیں لیے جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے